مہاراسترہ سورت میں اس کو کیا پانی ڈال کے کس طرح صاف کریں گے کیا نہیں کریں گے دیکھیں گھروں کی جو ٹائلز ہوتی ہیں اور دیوار پر خاص طور سے یا ایسی فرش کے اوپر کے جن کو بہ آسانی نکال کر نہیں دھویا جا سکتا تو اول تو دیوار کی ٹائل کو دھونا بنسبت فرش کے مقابلے میں آسان ہے کہ اگر واش روم وغیرے کی دیوار کی ٹائلز کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی تو اس کے اوپر پانی بہائے جا سکتا ہے تو اگر اس کے اوپر پانی کو پائپ سے چلا دیں یا مگے یا کسی جگ وغیرے سے پانی ڈال دیں جو بھی سمان ہو پانی کے استعمال کرنے کا اس سے ٹائلز کو اوپر پانی کو بہا دیں گے دو تین دفعہ نجاست پوری طرح بہ جائے تو پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سوکھے دوسری بار پانی ڈالو یا تین بار ڈالو بلکہ ہی جو پائپ سے پانی جو فلو کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اس میں کوئی تین بار کی کاؤنٹنگ بھی ضروری نہیں ہے تین بار کی کاؤنٹنگ کا مسئلہ بہتے ہوئے پانی میں نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہے پائپ کے ساتھ پانی چلا کے نجاست کے اوپر تھوڑی دیر تک اگر رکھیں اگر نجاست دل دلی چپکنے والی ہے اور اگر ایسا ہے کہ پیشا وغیرہ کے کترے جو بہنے والی ہے یعنی لیکویڈ ٹائپ جس کو کہہ لیں تو اس کو اگر پانی بہانے سے وہ پہلی بار میں صاف ہو جائے گی تو پھر وہ ہے نا اس پہ پائپ چلا کر پانی بہا دیں اس طرح سے ٹائلز کو دھویا جا سکتا ہے کسی چیز سے بھی صاف کر دیں اگر کپڑے سابون سے بھی ملنا چاہیں تو اس سے مل کر پانی آخر میں دھو دیں گے تو وہ پاک ہی تصور کی جائے گی اور گھر کی جو فرش یہ ٹائل ہوتی ہیں جیسے فرش کی بات کر لیں سیمنٹ کے ہوتے ہیں تو اس پہ اگر کہیں ایسی جگہ نجاست ہے کہ وہاں پانی ڈالنا ممکن نہیں مثلا یہ کہ گھر کے پہلے حصے میں نجاست ہے اگر وہاں سے پانی ڈال کے بہایا جائے گا تو بہت یعنی حد تک ممکن ہے کہ پانی پورے فرش کو پر پھیلتا ہوا جائے گا اور چیزوں کو گندہ کرتا ہوا تو ایسی صورت میں پھر کرنا یہ چاہیے کہ اگر وہ فرش جو ہے خود با خود سوک گئی زمین چاہے اس پہ پیشاب تھا یا کچھ بھی ہوا سے بینہ کسی فیل کے وہ خود سوک گئی تو سوکنے کے بعد اس کو پاک تصور کیا جائے گا یعنی اگر وہ خود بھی سوک جائے تو وہ پاک ہے اس کے اوپر پھر ناپاکی کا حکم نہیں ہوتا وہ خود با خود پاک ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ نجاست ہے کہ جہاں پانی نہیں بہائے جا سکتا تو اس کے لئے بھی پھر یہ کرنا چاہیے کہ گیلے کپڑے کو بھگو کے نچوڑ کے اور اس گیلے کپڑے سے وہاں کو ساف کر دے پھر وہ کپڑے لے جا کے باہر دھو دے اچھی طریقے سے اس کو پھر نچوڑ لے پھر دوبارہ لاکہ اس چیز کو نجاست کو وہاں ساف کرے پھر کپڑے کو دھو لے اور پھر تیسری بار میں لاکہ اس کو ساف کر لے یہ فیل تین چار پانچ دفعہ کر لے تو اس طریقے سے وہ جگہ بینہ پانی بہائے ساف ہو جائے گی اس میں اگر کپڑے کو بار بار دھونا نہیں چاہتا تو تین الگ الگ کپڑے رکھ لے ایک کپڑے کو بھگو کے ساف کر کے اس کپڑے کو اٹھا کے دوسرے دھلے ہوئے کپڑے سے پھر بھگو کے اس کو ساف کر کے جس کو پوچھا مارنا ہم زبان میں کہتے ہیں اچھی طریقے سے نجاست کو ساف کر دے کہ اس کا رنگ وغیرہ اس کی محک وغیرہ جو ہے اس جگہ سے چلی جائے تو بغیر پانی بہائے پانی کو پھیلائے بغیر اس طریقے سے تین بار میں کوئی بھی ناپاک چیز جس کو نکال کر باہر لے جاگے دھونا ممکن نہ ہو مثلا ٹائل فکس ہے فرش فکس ہے کہ اس کو اکھاڑا نہیں سکتے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو اس طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے باقی اگر ٹائل دیوار کیے تو اس پہ تو آسانی سے پائپ سے پانی بہا دیا جائے گا تو وہ وات روم وغیرہ کی یا واش روم کیے تو اس میں پانی کا کام بھی ہوتا ہے تو وہاں پانی سے کوئی حرج بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے دھوکے پاہ تو یعنی ٹائلز کو فرش کو دھوکر پانی بہا کر ساف کر لیا جائے دوسرا یہ کہ خود سوک جائے تو فرش اس صورت میں بھی ساف ہو جاتا ہے تیسرا یہ کہ اگر وہ سوک نہیں پاتا پانی بھی نہیں بہا سکتے تو اس کو گیلے کپڑے سے اس طریقے سے تین چار دفعہ پوچ کے دل کا اتمنان ہو جائے تو اس کو پھر اس طریقے سے پاکی کا حکم دے دیا جائے گا